بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلیے آج ہم بھیجہ بنا رہے ہیں بلکل اسٹریٹ فوڈ کی طرح اور بلکل دھابہ اسٹائل میں جس طرح سے ملتا ہے تو آج ہم اسے دو ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے لیکن اس سے پہلے بھیجے کو کس طرح سے ساف کیا جاتا ہے میں وہ دکھا دیتی ہوں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے برف والا پانی لے لئے ہیں بہت ہی چلڈ وارٹر ہے اگر برف والا پانی نہ ہو تو آپ نورمل پانی میں آئس کیوب بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم بھیجے کو دس منٹ اس پانی میں رہنے دیں گے اور اس کے بعد اس میں جتنی بھی اس کی نسے ہیں وہ سب نکال لیں گے بھیجے سے ہم سب ہی وینز اس کی ہٹا لیں گے اور یہ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے ساف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے آسانی سے اس کی وینز نکل رہی ہے دوسرے پرتن میں بھی ہم نے پانی رکھے ہیں اس میں یہ ہم سب ڈالتے جائیں گے اور اس طرح سے یہ بھیجہ بہت ہی اچھے سے ساف ہو جائیں گا یہ دیکھیں سب ہی وینز اس کی نکل گئی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے بھیجہ ساف کیے ہیں اب ہم چلیں اسے سب سے پہلے بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ دو گلاس پانی رکھی ہوں یہ دیکھیں پانی اچھے سے گرم ہو گیا ہے بلکل بوائل آنے لگا اس میں تب یہاں ہم اس میں آدھا چمچ ہلڈی ڈال دیئے اب آدھا چمچ ہلڈی ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم اس میں نمک بھی ڈال رہے ہیں آدھا چمچ اب یہاں پر ہم اس میں بھیجے کو ڈال دیں گے بھیجے کے ہم بڑے بڑے پیس بنا لیں گے دو سے تین پیس اور اسے ایک سائیڈ ہم دیڑ مینٹ تک بوائل آنے تک پکنے دیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری سائیڈ ہم ایک سے دیڑ مینٹ پکائیں گے بس ہمیں بھیجے کو اتنا ہی بوائل کرنا ہے گے سکا فیلم پھر رکھ کے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ایک سائیڈ یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بھیجے اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں بس یہ تین مینٹ ہم نے بوائل کیا اور بھیجا بہت ہی اچھے سے ہمارا بوائل ہو کر تیار ہو گیا ہے اب چلیے اب اسے ہم کس طرح سے بنانا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو پہلے ہم اسے ایک طریقے سے جو بنا رہی ہوں میں وہ بتا دیتی ہوں ہم اسے دو طریقے سے بنانے والے ہیں پہلے طریقے میں ہم نے یہاں پر چوپ آنین لے لیے ہیں ہری مرچ اور یہاں سبھی ہم نے سوکھے مسالے لے لیے ہیں لیمو کا رس ہے گرم مسالہ ہے بلیک پیپر پوڑر ہے سالٹ ہلڈی ریڈ چلی پوڑر دھنیا کوت میر اور ادرکلسن پیسٹ اور یہاں پر ہم نے ایک ٹاماٹر جسے اچھے سے چاپ کر لیے ہیں اب اسے ہم بلکل اسٹریٹ فوڈ کی طرح بنا رہے ہیں جس طرح سے یہ دھابے پر ملتا ہے تو یہاں پر ہم نے آئیرن کا تبوہ رکھ دیئے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ اس پر ہم نے دو چمچ بھر کر آئل ڈال دیئے ہیں آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں چوپ پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہمیں اچھی طرح بھوننا ہے بلکل براؤن کرنا ہے ہمیں پیاس کو آئیرن کے تبوے میں بہت ہی مزیدار بھیجا بن کر تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی پیاس ہماری تھوڑی سی براؤن ہوئی ہے تو یہاں پر ہم اس میں ایک ٹیبل اسپون بھر کر ادرک لسن پیسٹ ڈال دیئے ہیں ابھی ادرک لسن اور پیاس کو ہم اور بھونیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے کلر چینج ہونے تک ہم پیاس ادرک لسن کو اچھی طرح بھون لیے ہیں اب یہاں پر ہم اس میں یہ ٹماٹر ڈال دیں گے یہ بھیجا مسالہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوں گا اب بھی اس طرح سے ضرور ٹرائے کرنا تو یہ دیکھیں ٹماٹر ہم بلکل اچھی طرح گلنے تک پکنے دیں گے یہ جلدی سے گل جائیں اس کے لئے ہم اس میں یہاں پر یہ نمک ڈال رہے ہیں ہز بزورت نمک ڈالے ہیں ہم نے اسی لئے بھیجا جب بائل ہو رہا تھا تب بھی ہم نے آدھا چمچ نمک ڈالے تھے اب یہاں پر ہم اس میں ایک چمچ بھر کر لال میرچو ڈال رہی ہیں ایک چمچ بھر کر ہم اس میں دھنیا پاورڈر آدھا چمچ حلدی ان سب کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں اسے مکس کریں گے ٹماٹر پیاز اور مسالہ اچھی طرح سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک سے دو ٹیبل اسپون پانی ڈال کر مسالہ اور بھون رہے ہیں ہم یہ ریکھئے چار سے پانچ منٹ میں مسالہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہمارا بھون گیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں جتنی گریوی رکھنا ہے اس حساب سے پانی ڈال رہی ہیں ویسے ہم یہ بلکل مسالہ والا بھیجہ بنا رہے ہیں زیادہ گریوی والا نہیں تو ہم نے اس میں آدھا گلاس اتنا ہی پانی ڈالے ہیں اور اب بھیجے کا ایک پیس ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہم نے بھیجے کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیے ہیں اسی لئے کہ ہم اسے دو طریقے سے بنا رہے ہیں تو اس میں سے ہم نے ایک پارٹ اس میں ڈال دیے ہیں اور اب اسپون کی مدد سے ہی ہم اس میں پیس بنائیں گے بڑا چھوٹا جو پیس ہے وہ اپنے حساب سے رہتا ہے کوئی بھیجے کو پوری طرح میش بھی کر لیتے ہیں جس کو جیسا پسند ہے اس طرح سے یہ بناتے ہیں یہاں پر میں نے کالی مرچ کا پاورڈر آدھا چمج ڈالی ہوں گرم مسالہ آدھا چمج اور یہ کٹی ہوئی ہری میش 3 سے 4 اور دھنیا کٹا ہوا یہ سب ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں اب ان سب کو اچھے سے ہم مکس کریں گے جو بڑے پیس دیکھیں ہم اسے اور چھوٹا کرتے جائیں گے اپنی پسند کے حساب سے بھیجے کے پیس رکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اسے 3 منٹ تک دم پر پکھنے دیں گے میڈیم فیلم پر 3 منٹ ہم نے اسے پکا لیا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار اور لزیز مسالہ بھیجہ بن کر تیار ہوا ہے گریوی اپنی پسند کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں اسے گریری والا نہیں بنا رہی ہوں بس یہ اتنا ہی ٹھیک رکھنا ہے اسی لئے میں نے اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالی ہوں تو چلیے اب ہم ہمارا یہ مسالہ بھیجہ اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس طرح کا مسالہ بھیجہ آپ ضرور بنانا بہت ہی مزیدار اور لزیز یہ مسالہ بھیجہ بن کر تیار ہوا ہے لازٹ میں ہم نے اس کے اوپر آدھا چمچ لیمو کا رس ڈال دیئے ہیں تو آپ کو میرا یہ فیسٹ بھیجہ بنانے کا طریقہ کیسے لگا مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آپ مجھے سبسکرائب نہیں کروں گے تو مجھ سے ملو گے کیسے چلیے اب اسٹیپ ٹو دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیپ ٹو میں ہم بھیجہ کس طرح سے بنا رہی ہیں تو ہم اسی آئرن والا جو توا ہے اس میں ہی ہم اسے بنائیں گے تو یہاں پر بھی ہم نے دو ٹیبل اسپون بڑے والے بھر کر آئل ڈال دیئے ہیں تاوے پر اور اب یہاں پر ہم بھیجے کو فرائے کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بھیجہ ہم فرائے کر رہے ہیں بھیجے کو ہم ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے دونوں طرف سے ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور پین میں ہی ہم اس کے پیس کر لیں گے اپنے حساب سے جتنے بڑے چھوٹے چاہئے ابھی تو ہم اسے فرائے کر رہے ہیں اسی لئے ہم اسے بڑے بڑے پیس میں ہی کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ بھیجہ بلکل اچھے سے فرائے ہو جائے تو یہ دیکھئے بھیجے کو ہم تین سے چار مینٹ تک فرائے کریں گے دونوں سائیڈ میں اور اب ہم اسے نکال لیں گے ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھئے بھیجہ کتنے اچھے سے ہمارا فرائے ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر اسے بنائیں گے تو یہ دیکھئے میں نے دو پیاس کو اچھے سے چوب کر لی تھی اور اب ہم نے وہی والا جو آئی بھیجہ پرائے کیے تھے اسی میں چوب آؤنین جو مکسی میں ہم نے پیسے تھے اسے بھونیں گے مکسر میں ہم اس طرح سے پیاس کو پیس لیں گے اور اسے ہم اب یہ آئیل میں اچھے سے پکا رہے ہیں ہم اسے تین سے چائے مینٹ تک اچھا پکائیں گے کہ پیاس کا پانی بلکل اچھے سے سوک جائیں اب اس کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ ادھرک لسن پیسٹ ڈال رہے ہیں سب مسالے ہم نے بہت تھوڑی تھوڑی کانٹیٹی میں یوز کیے ہیں اس لیے کہ ہم بھیجہ دو طریقے سے بنا رہے ہیں اور ہم نے بھیجے کو الگ الگ ڈیوائٹ کر لیے تھے اگر آپ کو اس میں سے ایک ہی ریسیپی کے بنانا ہے تو آپ مسالے ڈبل کر لیجئے گا یہاں پر الگ الگ بنانے کی وجہ سے مسالے میں نے کم استعمال کی ہوں تو یہ دیکھئے اب ادھرک لسن اور ہمارا پیاس کا پیسٹ پک دیا اس کے بعد ہم یہاں پر ایک ٹاماٹر کی پیوری بنا لیے تھے ہم نے وہ اس میں ڈال دیں گے اسے بھی ہم اچھا پکنے دیں گے اب تک ٹاماٹر کا ہمارا بلکل پانی اچھے سے سوپ نہیں جاتا اور یہ بلکل اچھے سے پک نہیں جاتا تب تک ہم اسے پکائیں گے تو یہ دیکھئے تین سے چار منٹ میں ہمارا ٹاماٹر پیوری پیاس ویرس اب اچھے سے بھون گیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ہلدی ڈال رہے ہیں آدھا چمچ اور اب یہاں پر ہم اس میں یہ پانچ ہری میرچ لیے ہیں ہم نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن اور اسے ہم نے چاپ کر لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈن ہری میرچ کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے بھی ہم اس میں بھون لیں گے اب یہ دیکھئے مسالہ وغیرہ سب اچھے سے بھون گیا ہے اب یہاں پر بھی ہم اس میں بہت تھوڑا پانی ڈال رہے ہیں آدھا کلاس کے خریب پانی ڈال رہی ہوں میں نے اس میں اور اب یہ جو فرائے بھیجا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم اپنے حساب سے جتنا بڑا پیس ہمیں بھیجے کا چاہیے اتنا رکھیں گے ہم چاہے تو پورا مکس کر لیجئے یا بڑا چھوٹا پیس جس کو جیسا پسند ہے اس حساب سے اس کے پیس بنا لیجئے اس پون کی مدد سے اور اسے اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اس میں بھی گریوی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ بھر یہاں پر میں کوئی مسالہ بھیجا بنانا ہے اور تھوڑا تھکی بنانا ہے اس لئے میں نے اس میں گریوی زیادہ نہیں ڈالی ہوں اب یہاں ہم نے بلیک پیپر پاوڑا گرام مسالہ اور کوتھ میں ڈال دیئے ہیں اور ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھئے کتنا مزیدار بھیجا ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اسے ہم دو مینٹ تک ایسے ہی ڈھک کر میڈیم فیلم پر پکنے دیں گے ماشاء اللہ سے دو مینٹ بار ہمارا بھیجا فرائب بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوا ہے گیز بن کر دیں گے ہم نے اس میں لیمو کا رس ڈال دیئے ہیں اور اچھے لئے اسے بھی ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور لزیز ہمارا سٹیپ ٹو جو میں نے بتائی ہوں وہ بھیجا بھی بن کر تیار ہوا ہے اور ماشاء اللہ سے دونوں بھیجا کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار آیا ہے جب ہم نے اس کا مطلب تریخہ چینج کیے تو ٹیسٹ بھی دیفینٹلی دونوں کا چینج آیا ہے اور دونوں بہت ہی مزیدار اور لزیز بھیجا بن کر تیار ہوا ہیں آپ بھی اس طرح کا دونوں تریخ سے بھیجا ضرور ٹرائیک کرنا پھر ملتی ہوں نئی ریسٹ کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا قیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ